اور جب تمہارے پروردگار نے موسیٰ کو پکارا کہ ظالم لوگوں کے پاس جاؤ یعنی قوم فیرون کے پاس کیا وہ ڈرتے نہیں؟ انہوں نے کہا کہ میرے پروردگار میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھوٹا سمجھیں اور میرا دل تنگ ہوتا ہے اور میری زبان رکھتی ہے تو حارون کو حکم بھیج کہ میرے ساتھ جلیں اور ان لوگوں کا مجھ پر ایک گناہ یعنی فیرونی کے خون کا دعویٰ بھی ہے سو مجھے یہ بھی ڈر ہے کہ مجھ کو مار ہی ڈالیں فرمایا ہرگز نہیں پس تم دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ ہم تمہارے ساتھ سننے والے ہیں سو دونوں فیرون کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم تمام جہانوں کے مالک کے بھیجے ہوئے ہیں اور اس لیے آئے ہیں کہ آپ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کی اجازت دیں فیرون نے موسیٰ سے کہا کیا ہم نے تم کو جبکہ تم بچے تھے پرورش نہیں کیا تھا اور تم نے برسوں ہمارے ہاں عمر بسر نہیں کی اور تم نے ایک اور کام کیا تھا جو کیا تم ناشکرے معلوم ہوتے ہو موسیٰ نے کہا کہ ہاں وہ حرکت مجھ سے ناگہاں سرزت ہوئی تھی اور میں خطاکاروں میں تھا پھر جب مجھے تم سے ڈر لگا تو میں تمہارے پاس سے فرار ہو گیا پھر میرے رب نے مجھ کو نبوت و علم بخشا اور مجھے پیغمبروں میں سے کیا اور کیا یہی احسان ہے جو آپ مجھ پر رکھتے ہیں کہ آپ نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے فیرون نے کہا اور رب العالمین کیا ہوتا ہے فرمایا آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب کا مالک پشرتے کہ تم لوگوں کو یقین ہو فیرون نے اپنے اردگرد کے لوگوں سے کہا کہ کیا تم سنتے نہیں موسیٰ نے کہا کہ تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادوں کا بھی مالک فیرون نے کہا کہ یہ پیغمبر جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے باولہ ہے موسیٰ نے کہا کہ مشرق اور مغرب اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے سب کا مالک بشرتے کہ تم کو سمجھ ہو فیرون نے کہا کہ اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں تمہیں قید کر دوں گا موسیٰ نے کہا خواہ میں آپ کے پاس روشن چیز لاؤں یعنی موجزہ فیرون نے کہا اگر سچے ہو تو اسے لاؤ دکھاؤ پس انہوں نے اپنی لاتھی ڈال دی تو وہ اسی وقت صاف اجدہہ بن گئی اور اپنا ہاتھ جو نکالا تو اسی دم دیکھنے والوں کے لیے سفید براپ نظر آنے لگا فیرون نے اپنے گرد کے سرداروں سے کہا کہ یہ تو ایک ماہر جادوگر ہے چاہتا ہے کہ تم کو اپنے جادو کے زور سے تمہارے ملک سے نکال دے تو تمہاری کیا رائے ہیں انہوں نے کہا کہ اس کو اور اس کے بھائی کو کچھ محلت دیجئے اور شہروں میں نقیب بھیج دیئے کہ سب ماہر جادوگروں کو جمع کر کے آپ کے پاس لے آئیں آخر جادوگر ایک مقررہ دن کی میاد پر جمع ہو گئے اور لوگوں سے کہہ دیا گیا کہ تم سب کو اکھٹے ہو جانا چاہیے تاکہ اگر جادوگر غالب رہے تو ہم ان کے پیرا ہو جائیں پھر جب جادوگر آ گئے تو فیرون سے کہنے لگے کہ اگر ہم غالب رہے تو ہمیں سلح بھی عطا ہوگا فیرون نے کہا ہاں اور تب تم مقربوں میں بھی داخل کر لیے جاؤ گے موسیٰ نے ان سے کہا کہ جو چیز ڈالنی چاہتے ہو ڈالو تو انہوں نے اپنی رسیاں اور لاتھیاں ڈالی اور کہنے لگے کہ فیرون کے اقبال کی قسم ہم ہی ضرور غالب رہیں گے پھر موسیٰ نے اپنی لاتھی ڈالی تو وہ ان چیزوں کو جو جادوگروں نے بنائی تھی نگلنے لگے تب جادوگر سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے کہ ہم تمام جہانوں کے مالک پر ایمان لائے جو موسیٰ اور حارون کا رب ہے فیرون نے کہا کیا اس سے پہلے کہ میں تم کو اجازت دوں تم اس پر ایمان لے آئے بے شک یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے سو انقریب تم اس کا انجام معلوم کر لوگے کہ میں تمہارے ہاتھ اور مخالف سمت کے پاؤں کاٹ دوں گا اور تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا انہوں نے کہا کہ کچھ نقصان کی بات نہیں ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ جانے والے ہیں ہمیں امید ہے کہ ہمارا پروردگار ہمارے گناہ بخش دے گا اس لیے کہ ہم اول ایمان لانے والوں میں ہو گئے اور ہم نے موسیٰ کی طرف وہی بھیجی کہ ہمارے بندوں کو راتوں رات لے نکلو البتہ فیرونیوں کی طرف سے تمہارا تعاقب کیا جائے گا تو فیرون نے شہروں میں نتیب روانہ کیے اور کہا کہ یہ تھوڑے سے لوگوں کی جماعت ہے اور یہ ہم سے غصہ کھا رہے ہیں اور ہم سب ان سے خطرہ رکھتے ہیں آخر ہم نے ان کو باغوں اور جشموں سے نکال دیا اور خزانوں اور نفیس مکانات سے ان کے ساتھ ہم نے اسی طرح کیا اور ان چیزوں کا وارث بنی اسرائیل کو بنا دیا تو انہوں نے سورج نکلتے وقت ان کا تعاقب کیا پھر جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں تو موسیٰ کے ساتھی کہنے لگے کہ ہم تو پکڑ لیے گئے موسیٰ نے کہا ہرگز نہیں میرا پروردگار میرے ساتھ ہے وہ مجھے رستہ بتائے گا اس وقت ہم نے موسیٰ کی طرف وہی بھیجی کہ اپنی لاتھی سمندر پر مارو تو سمندر پھٹ گیا سو ہر ایک ٹکڑا یوں ہو گیا کہ گویا بڑا پہاڑ ہے اور دوسروں یعنی فیرونیوں کو وہاں ہم نے قریب کر دیا اور موسیٰ اور ان کے ساتھ والوں کو تو ہم نے بچا لیا پھر دوسروں کو ہم نے ڈبو دیا بے شک اس قصے میں نشانی ہے لیکن یہ اکثر ایمان لانے والے نہیں اور تمہارا پروردگار تو غالب ہے مہربان ہے